سیروہی پولیس نے پچاس کروڑ کی نشے کی کھی برامت کی ہے اور پولیس نے ای ٹی ایس کچھ رات اور ان سی بی جوتپور کے ساتھ سہنٹ روپ سے کاروائی کی اس کاروائی کی دوران بارہ کلو ایم ڈی جبت کی گئی ہے اور شفگنج تحصیل کے کیلاش نگر تھانا علاقے کے لوٹی بڑا بڑا گاؤں میں دبش دے کر پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے گجرات کی ایٹی ایس اور پلس سیروہی پولیس کی سنگیت کاروائی میں ایک موت کا سامان کہلیں جو اس کو میاؤں میاؤں ڈرکس کہا جاتا ہے بہت بڑی کاروائی پولیس نے کی ہے یہاں سیروہی کے سیوگنج کے پاس میں اور اس کی تقریباً پچاس کروڑ کی قیمت ہے سیروہی جیسے جیلے میں اس طرح کے گینگ کا ایک چلنا اور اتنے بڑے ڈرکس کا پیداوار ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اور اس میں پولیس نے بڑی سفلتہ آسل کی ہے کہ اس میں کاروائی کرتے ہوئے پکڑا آئیے جو سیروہی جیلے کے ایس پی ہیں امیل کو ماردی ان سے جانتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا اور کس طریقے سے کاروائی سر میں بڑھائی ہو آپ لوگوں نے بہت بڑی کاروائی پکڑی ہے پورا معاملہ کیا تھا یہ گجرات ایٹیس کا اینپور تھا جس کے پر گجرات ایٹیس کی ٹیم میں اور اپنے نسی بی جودپور کی ٹیم میں انہوں نے مہارے سے سمپر کیا اور ہمارے سے آپ کے لوکل پلیس سے امداد مانگی کی ایسے کر کے مہار پاس اینپور ہیں پرتینوں کی جوائنٹ ٹیمز نے اپنے لوٹیوارا پڑتا ایک جگہ ہے اپنے کلاشنگر تھانا چیتر میں جہاں پہ ہم نے ایک ٹھیک ریڈ کی ریڈ کی تو خیت کے اندر ہمارے کو ایک کمرہ ملا جس کے اندر ٹھیک لیب چل رہی تھی تو آپ پر ایک لیب سیٹ اپ تھا وہاں پہ اور لگ بگ 45 سے 50 کروڑ کی قیمت کا ایم ڈی ہم نے وہاں پہ پکڑا ہے اور دو ابھیوک جو ہیں ان کو ٹھیک موقع سے راؤنڈ اپ کیا گیا ایک تو جس کا خیت تھا رگارام وہ ہے اور ایک اپنے بجرنگ کر کے ہے ان دونوں کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے اور کون کو لوگ اس میں شامل ہیں اس میں گجرا ٹیٹیس اور نسی بی کام کر رہی ہیں اور ان کو جو بھی مدد سپورٹ کی ضرورت ہے لوکل وہ شروعی پولیس ان کو دے رہی ہے تو سر ان کے پوشتاش تو شروعی پولیسی کرے گی تو ابھی تب کچھ ان کو بیلا ہے اس کا پوشتاش دیکھو جوائنٹ انٹرگیشن ٹیم ہے ہماری کام کر رہی ہیں چونکہ اس کا کیس ہے جو نسی بی بنا رہی ہے تو اس کا مین انٹرگیشن پارٹ نسی بی کر رہے گا پر ہماری ان کے ساتھ ٹیمے کام کر رہی ہیں اور بھی کوئی چیزیں نکل کے آتی ہیں درے درہ انویسٹیگیشن میں ان کے لینکس کا ہیں ملک کیسے یہ چیزیں لے کے آتے تھے کہاں لے کے جاتے تھے کون کو ان کے سپلائر سے ہیں کہاں سے مال لے کے آتے تھے تو وہ ساری چیزوں پر کاروی چل رہی ہے سر سروحی جلہ ایک پچھڑا علاقے میں آتا آدی باسی لوگ رہتے ہیں یہاں کے لوگ ٹرڈیسنل جیون والے ہیں تو ان کو نسے کی کئی چیزوں کی بھنک نہیں ہوتی ہے اگر مالے جی اس کے سوراج ملتے ہیں کہ گاؤں میں آئی چیزوں میں بھی سپلائی ہے تو اس کے لئے پولیس کا کیا پہل ہوگی جس سے اس روکھا ہے ابھی تک جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں کیونکہ جو یہ تھا آس پاس کے لوگوں سے بھی ام نے پتا کرنے کی پوشش کی تو بلکل آپ کے بعد صحیح ہے کہ لوگ بہت تھی اپنے تحریشنل طریقے سے رہتے ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کا کیا ایسا بھی کچھ ہے ان کو یہ بنکتے کہ یہاں یہ کوئی دودھ کا پاورڈر بنائیں گے اور سیٹ اپ تھا جو بہت پرانا نہیں ہے تین چار پانچ مینے پہلے کا یہ سیٹ اپ ہے اور اس میں جو چنگ پین ہے جس کو گجرات ایٹیس نے پکڑ رکھا ہے اور وہ اپنے جیل میں تھا گجرات میں وہ تھوڑے دن پہلے ہی جمانت پہ بار آیا ہے اب اس میں کون کو لوگ انوارڈ تھے کہ کس طریقے سے یہاں پہ سٹیبلشکا وہ ساری چیزیں دانس کا بیشے ہیں اس پر کھل کے سامنے دیکھئی یہ ہے یہاں کے پولیس عدیشہ کرل گمارجی اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے کی چیزوں کا کھلاسہ ہوا ہے پولیس پورے جیلے میں لے کر کے اس کی مستعدی سے کام کرے اور کسی بھی طرح کا اگر ریکٹ اس کا جیلے کے علامہ بھی کہیں ہیں تو اس پر پورا اس کی تفسیز کر کے اس پر اس کی بڑی کاروائی تھی گا ہے کہ کامرابن انلال پسات کو ملی آدھا انڈو ٹی بھی صرف ہی